کر دوستو سب سے پہلے میں اپنے سب ہی درستکوں کا اس چینل پر سواگت کرتا ہوں ایسے ہماری اس بھارت بھرس میں بھارت بھوم میں بھی جو ہے انیک پرکار کے جو ہے تیل پائے جاتے ہیں جن کو جو ایک بسیس پرکار کے بیجو سے تیار کیا جاتا ہے بیجو کی پیرائی ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے تیل نکلتے ہیں لیکن کچھ تیل ہم لوگ سبجیوں میں کھانا برانے میں استعمال کرتے ہیں اور کچھ تیل ہمارے مساج کے لیے مالس کے لیے تیرپی کے لیے کیا جاتا ہے لیکن آج میں ایک بسیس پرکار کا تیل آئیل کے بارے میں بات کرنے ہوں جس کا نام ہے سرسو کا تیل یعنی آپ ایک گریہڑی ہو گاؤں میں رہتے ہو یا بچپن گاؤں میں بھی تا ہو تو آپ اس کے بارے میں بہت ہی اچھے استعمال کرتے ہوں گے اور جانتے بھی ہوگے لیکن اگر آج کسی ویڈیو کے انتر تک بنے رہتے ہیں تو یہ جو سرسو کا تیل ہے اس کے کئی سارے پائدے کے بارے میں آج میں بات کروں گا جو آج تک آپ نہیں جانتے تھے اکھر سرسو کا تیل آپ کو کس کس طریقے سے کتنا پائدے مند ثابت ہو سکتا ہے آج تک آپ نہیں جانتے ہیں اور اس پائدے کو 99% لوگ نہیں جانتے ہیں اور میں دعوے کے ساتھ کر سکتا ہوں کہ اگر آپ اس ویڈیو کے انتر تک بنے رہیں گے اوصی آپ کے لیے کچھ نئی جان کر یا اوصی ملیں گے ویسے سرسو کے تیل کے بارے میں بات کہہ جاتا ہے سرسو کے تیل کے لوگ جو ہے صدیوں سے اپیوگ میں کر رہے ہیں اس لیے کیونکہ اس کے انیک سارے سواس اللہ بھی ہوتے ہیں اس تیل کو عدیتر لوگ صرف کھانا بنانے کے لیے ہی استعمال کرتے ہوں گے لیکن کیا یا صرف کھانا میں ہی صحیح ہوتا ہے نہ یہ ہمارے سواس کے لیے بھی کئی سارے چھوٹی بڑی سمسچانوں کو دور کرنے بھی یا مددگار ثابت ہوتے ہیں لیکن کس طریقے سے ویسے سرسو کے تیل کو سرسو کے بیجوں سے نکالا جاتا ہے اس کے دن نام کے بات کہہ جائے تو الگ الگ جگہ پر ہو سکتے ہیں الگ الگ نام ہوں گے انگلیس میں اسے مسترڈ کے نام سے جانا جاتا ہے مسترڈ آئل کہا جاتا ہے ملی عالم میں اسے کٹو گینہ کہتے ہیں اور مراتھی میں مہریش کہا جاتا ہے سرسو کے بیج کا جو رنگ ہوتا ہے بھورے رنگ کا ہوتے ہیں لال رنگ کے بھی ہوتے ہیں اور جو ادھکان سرسو جو ہے پیلے رنگ کے بھی ہوتے ہیں کچھ کالے رنگ کے بھی ہوتے ہیں مسینوں کی مدد سے ان میں سے تیل نکالا جاتا ہے اور بھارت میں اس کا پرچلان جو ہے سب سے زیادہ ہے پرتدین بننے والے بھوجن میں بھی اس کا استعمال اچھی تاریقے سے بھرپور ماترہ میں کیا جاتا ہے یہ اس تیل کا استعمال کرنے سے بھوجن کا سوادشت ہوتا ہے بھوجن جو پوشٹک بن جاتا ہے سرسو کے تیل کے پرکار کی بات کہہ جائے تو تیل تو کئی پرکار کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ریفائنڈ سرسو کا تیل سرسو کے بیجوں سے یا جو تیل مسینوں میں پیرائی کر کے نکالا جاتا ہے اس سواد جو کڑوا ہوتا ہے لیکن اس پرکار کا تیل کا استعمال جو ادھکتر جو کھانا بنانے کے لیے ہی کیا جاتا ہے اور ریفائنڈ سرسو کا تیل جو ہے کالے بھورے یا سفید سرسو کے بیجوں سے نکالا جاتا ہے جید اس میں کچھے ایک آتی ہے کچھی گھانی برانڈ کی جو تیل اسے عام طور پر کچھی گھانی کے ہی نام سے جانتا ہے اور یہ سدھ سرسو کا تیل مانا جاتا ہے اسی وجہ سے ادھیکتر جو بھارتی گریڑی بھوجن بنانے کے لیے اس تیل کا استعمال کرنا پسند کرتے ہیں اس پرکار کا سرسو کا تیل ہمارے سواست کے لیے بہتر جو ہے پھائید مند مانا جاتا ہے اور دوسرا نمبر کا ایک تیل آتا ہے اس تیل کا استعمال تو بھوجن کے لیے نہیں کیا جاتا ہے بلکہ یہ تھیرپی کے لیے کیا جاتا ہے تو چلیے اب ہم لوگ جان لیتے ہیں آخری سرسو کا تیل جو کھانے میں استعمال کرتے ہیں بھوجن بنانے میں استعمال کرتے ہیں ڈال میں بنا کر استعمال کرتے ہیں ڈال کا پھرائی کرتے ہیں سبجی بناتے ہیں کئی سارے ایسے جو رسپی تیار کیا جاتے ہیں لیکن سرسو کا تیل کے استعمال کرنے سے کس کس طریقے سے ہمارے سریر کے لیے ہمارے سیحت کے لیے لب دائک ہو سکتے ہیں سب سے پہلا نمبر اس کا سواستہ لاب کی بات کیا جائے یہاں اگر آپ کے سریر میں کہیں پر جوڑوں کا درد بنا رہتا ہے گٹھیا کے سمجھے رہتی ہے منسپیسیو کا درد بنا رہتا ہے ساتھ ساتھ آپ کو کہیں پر کٹ گیا ہو چھل گیا ہو چھوٹ لگ گیا ہو اس سطح میں بھی یہ سرسو کا تیل جو بہتر فائدہ من ثابت ہوتا ہے صحیح طریقے سے مالیس کرتے ہیں جہاں پر جوڑوں کا درد رہتا ہے گٹھیا رہتا ہے منسپیسیو کا درد رہتا ہے آپ اس سرسو کے تیل سے مالیس کرتے ہیں یا سرسو کے تیل کو ہلکا سا گرم کر کے جہاں پر جوڑوں پر منسپیسیو میں درد کرتا ہے کیونکہ اس سرسو کے تیل میں جو اومیگا تھری پھائٹی ایسٹ جو ہوتا ہے جوڑوں کے درد اور گٹھیا کی سمجھے میں سہائق ثابت ہو سکتا ہے اس لئے ایسا کہا جاتا ہے کہ سرسو کے تیل کے فائدے جوڑوں کے درد اور گٹھیا اور منسپیسیو کو مجبوط پردان کرنے کی لاپکاریسید ہوتے ہیں اور جب بچپر میں آپ کو جب چوٹ لگتے ہوں گے تو ساید آپ کو یاد ہوگا یا نہیں ہوگا مجھے تو اکثر یاد ہے جب کہیں پر ہلکا سا کٹ جاتے تھے چوٹ لگ جاتے تھے تو دادی نانی منی بھی اکثر جو سرسو کے تیل سے سکیہ کر دیتے ہیں گرم کر کے جہاں پر چوٹ لگا ایک سے دو بس سکیہ کرنے سے وہ جو ہے کتنا بھی جب جست چوٹ گھاو پھوڑا پھونسی ہوا رہا تھے بس سکیہ کرنے سے کہیں پر بھی کٹے چھلے داگ رہتے ہیں بلکل ہی ختم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ جو ہے سرسو کا تیل پھائدے مند ہوتا ہے دوسرا نمبر کا اگر اس کے پھائدے کی بات کیا جائے یہ سرسو کا تیل جو ہے ہیڈدے سوست کے لیے بھی سہایک ہو سکتے ہیں دراصل ان سی بی آئی کی ویب سائیڈ میں پرکاسیت ایک جو ہے بھائی جانے کی سٹیڈی کے انسان سرسو کے تیل میں جو ہے مونو انسیچوریٹڈ اور پالی انسیچوریٹڈ پھائٹی ایسیڈ کے ساتھ ساتھ اس میں اومیگا تھری اور اومیگا سکس پھائٹی ایسیڈ بھی موجود ہوتا ہے اور یہ دونوں پھائٹی ایسیڈ مل کر کے اس کے کم ہیڈدے روگ کی آسنکہ کو پچاس پرسنٹ تک کم کر دیتے ہیں وہی ایک دوسرے سوڑ میں یہ بھی پایا گیا ہے کہ سرسو کے تیل کو جو ہے ہائپو کولیسٹرولیمک والا جو ایک بہت اچھا جو ہے بہتر ریسپانس ملا ہے یہ جو کرتا کیا ہے خراب کولیسٹرال کو اسطر کو کم کر دیتا ہے تطور سریر میں جو ہے اچھے کولیسٹرال ارتا تو گوڑ کولیسٹرال کو اسطر کو بڑھا سکتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بھی ہٹ والے مریض ہوتے ہیں دل سماندی والے جو بھی مریض ہوتے ہیں ان کو بلکل ہی خطرہ کم رہتا ہے اور جوکیم سے بہتر نکل جاتے ہیں ٹھیک ہے دیسرا نمبر کا جو فائدہ کہ اگر بات کیے جائے اور یہاں پروپ ہے کچھ لوگوں نے کچھ سائنٹسٹ نے کچھ لوگوں نے سوڑ بھی کیا یا کینسر پر بھی اچھا کھاسا کارک سیدھ ہوتا ہے کانسر ایک بہت ہی خطرناک جو گھاتک بیماری ہے تو جسے ہو جاتا ہے تو ختم ہی ہو جاتا ہے اور اسے سے ہر کوئی بچنا چاہتا ہے ایسے میں سرسو کے تیل کا استعمال اس سمسیہ سے بچنے کے لئے کچھ حد تک جو ہے مددکار ثابت ہو سکتا ہے ایک جو بیگانے کی شڑی سے پتا چلتا ہے کہ ایلیل آئیسو تھیو سائنٹ میں انٹی کانسر گوڑ ہوتے ہیں جو کانسر سیلز کے بکاس کو روکنے کا کام کر دیتے ہیں اس کے علاوہ ایک دوسرا اسٹڈی میں یہاں بھی سابت کرتا ہے کہ اس ادھیان میں جو ہے کولن کانسر سے پرباویت چوہو پر سرسو مکعی اور مچھلی کے تیل کے جو پلچھڑ کیا گیا اور اس سودھ میں پایا گیا کہ کولن کانسر کو روکنے میں مچھلی کے تیل کی تللہ میں سرسو کا تیل جو ہے ادھک پرباویت سابت ہویا اس لئے سرسو کا تیل جو ہے مانا جاتا ہے کہ کانسر جیسی سمسر سے بچے رہنے میں بھی مددگار سابت ہوتا ہے ساتھی ساتھ اس بات سے یہ بھی جو دھیان رکھنا جروری ہے کہ کانسر ایک گھاتک اور جانلیوہ بیماری ہے جس کا علاج جو ہے ڈاکٹری پرامرس کے بینا سمبھو نہیں ہے لیکن جو ہے آپ جو گھر پر استعمال کرتے ہیں سرسو کا تیل تو آپ کو کانسر ہونی سے تو اس بات کو جو گارنٹی دے سکتا ہے ٹھیک ہے اگلہ نمبر کا جو فائدے کی بات کیا جائے اور اس میں یہ دعویٰ دیتا ہے دات سمبھو سمسر کے لئے سرسو کا تیل پتہ نہیں آپ استعمال کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو لیکن ہم نے تو استعمال کیا ہے اور ہمارے گھر پر کچھ لوگوں نے ہمارے بوڑھی دادے دادی نے اس بات کو بتایا ہے دات سمبھو سمسر میں سرسو کا تیل جو ہے بہت ہی لابدائک ہوتا ہے کیسے بیسسگوں کے مطابعت ایسا مانا جاتا ہے کہ اس تیل کو حلدی کے ساتھ استعمال کرنے پر مسوروں کی جو سوجن ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر یو ڈائیٹڈز ارتھات مسورے سے جو جو جوڑا سگگرمن رہتا ہے اس سے آپ کو نجاز مل سکتے ہیں وہیں پر سرسو کا تیل اور نمک کا اپیوگ ٹھیک ہے یدی آپ کر کے اونگلیوں سے برس کرنے کا یا دانتوں پہ لگاتے ہیں تو بھی آپ کو بہتر رسپانس ملتا ہے ساتھ ایسا سرسو کا تیل حلدی اور نمک کو پیشٹ کی طرح یدی آپ اپیوگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بھی اچھا اس کے لئے کیا کرنا ہے آدھا چمچ سرسو کا تیل لیجیے ایک چمچ حلدی اور آدھا چمچ نمک ملا کر کے پیشٹ بنا پھر اس پیشٹ سے دانتوں اور مسوڑوں پر کچھ منٹ تک مالیس کرنا ہے یا دیس کام کو ہفتے میں تین چار بار اپیوگ کر لیتے ہیں تو آپ کو دانتوں سماندھی مسوڑوں سماندھی جو ہے بہت اچھا خاصا رسپانس ملتا ہے اور فائدہ ملتا ہے اگلا نمک کے فائدہ کی بات اگر کیا دے جائے یہ سرسو کا تیل جو اسثما کے جو لوگ مری ہوتے ان کے لئے بھی جو فائدہ مند ملا ہے اسثما جو ہے سوسم تند سے سماندھی تیک سماندھی سماندھی میں دکھتے ہو سکتے اس سے رہات پانے کے لئے آپ کو پیلی سرسو کے تیل کے فائدہ کچھ حد تک سہائق ثابت ہو سکتے دراصل اس سماندھ میں کئی بیگانی سود کی جن سے پتا چلتا ہے کہ سرسو کے تیل میں پائی جانے والا سلینیم اسثما کے پرباہ کو کم کرنے میں سہائق ثابت ہوتا ہے اس لئے سرسو کا تیل اسثما کے مریضوں کے لئے اوضی استعمال کرنا چاہیے اگلا نمبر کے پھائیدے کی بات کی جاتی سرسو تیل برین پھانکشن کو بوشت کرنے مطبع مائنڈ کو بوشت کرنے کے لئے سرسو کے تیل کے لاب برین پھانکشن کو بڑھاو دینے میں اوپیوگی سابیت ہو سکتے نسی بی آئی کی ویب سائٹ پر جو ہے سرسو کے تیل میں موجود جو پھانٹی ایسید ہوتے سب سیلور میمبرین کی سرچن میں بدلاؤ کرنے مدلگ سابیت ہوتے جس میمبرین باؤنڈ انجائم کی گتی بیدی کو ریگولیٹ کیا جا سکتا یا جو مستیس کے کار بہت مہت پور بھومی کا نبھات ہے اس آدھار پہ یہ مانا جا سکتا ہے کہ سرسو کا تیل کو increase کرنے بہت مدلگ سابیت ہوتا ہے ساتھ ساتھ سرسو کا تیل جو انٹی بیکٹری انٹی پھانگل اور انٹی انفلیمیتری گوڑوں سے بھی موجود ہوتا سرسو کا سمسچاؤں سے نجاد دلانے میں کام کر سکتا ساتھ سرسو کے تیل میں موجود انٹی انفلیمیتری گروہ کے کارہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ سوجن کی سمسچ سکتا 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 سرسو سرسو تیل گرم کر سکیہ کر سوجن کچھ ہی دیر میں کچھ ہی سمیں بلکل ختم ہو جاتا ہے سرسو تیل کا استعمال کر سر پر جو لگاتے بھی ہیں تو آپ کو جو خوجل کی سمسچ سے بھی آپ نجاد دیکھنے کو ملتی سرسو تیل کا جو اگلا جو اوپا ہے کیا جو کیٹ نیوارک بھی ہوتا ہے سرسو کا تیل لگانے سے کیا ہوتا کیٹو سے بھی آپ کو چھوٹ کارا مل سکتا ہے بیگانک سو تیل کو توچہ پر لگانے سے مک چھر یا ان کیڑے مک دور رہتے ہے اس کے علاوہ یہ گڑکاری تیل جو ہے جو ہے بہت اچھا مچروں کے پر بھی بے اثر کر دیتا ہے اور یہ جانکاری نسی بی آئی کی طرف سے بہت اس پشترو سے دیکھنے کو ملتی ہے میں بات کرنے والا ہوں کہ سرسو کا تیل ہر طریقے سے دیکھا جائے سمپور سواست کے لئے بہت 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 ہوتا ہے سرسو کا تیل کھانے کے ساتھ ساتھ جو ہے تو بہت اچھا خاص رسپانس کولیسٹرال آستر کو بھی نہیں انترک کرنے میں بھی مدھکار ساب ہوتا ہے ہر سماندی سمسی کو بھی انٹرنل سواست مطلب آنترک سماندی کچھ آپ کو سمسی ہے تو بھی ساتھ ہی اگر آپ سرسو کا تیل کا استعمال کرتے ہیں تو پھٹے اوٹ راتے ہیں تو اچھا پر ریسیج کے لئے بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اگلا نمبر کا جو سب سے جبجست اوپا ہے بالو کے لئے ہیئر کے لئے کچھ لوگ اپنے بالو کو صحیح طریقے سے بالو کو کالا رکھنے کے لئے بالو میں مجبوطی کرنے کے لئے بالو میں دینڈرپ کی سمسی تو اس کو آپ الگ پرکار کے مرکیٹ میں تیل اولیبل ہوتے اس تیل کا استعمال کرتے وہ تیل گارنٹی نہیں دیتا لیکن اگر آپ گھر کا پیرائی اور سرسو کا تیل استعمال کرتے ہیں اور کوئی اگر بچہ پیدا ہوا تو بچپن سے سرسو کا تیل استعمال کیا جائے تو اس کا جو بال جو بہت اس ٹرانگ ہوتے مجبوط ہوتے کبھی جھڑتے نہیں اور سرسو کا تیل جو استعمال کرنے کا میرے ہی ساب سے کیا نیم ہے کیونکہ میرے جو بال کافی اچھے ہے اور میں سرسو کا تیل کا کس طریقے سے استعمال کرتا تھا جب میں نہاتا تھا تو اپنے باڈی کو اچھی طریقے سے پریس رکھنے کے لیے رپنس آ جاتی ہے ڈرائنیس کی سمجھا سے مکتی پانے کے لیے نہانے کے بعد تھوڑا سرسو کا تیل کا استعمال کر کے اپنے سریر پر مال اس کر لیتے پورا تین باڈی پر کبھی ڈرائنیس کرنا بھول جا رہے لیکن سرسو کا تیل کا اپ استعمال کرتے تو باڈی میں نہ تو خنگس کی سمجھ ہو سکتی نہ خجلی کی سمجھ ہو سکتی ہے سرسو کا تیل بالو کے لئے بہتر اسمانس ہوتا چاہے میل ہو یا فی میل ہو ہر طریقے سرسو کا تیل بالو کے لئے بہت ہی جبرجست ہی خادق سی دوتا ہے تو اس طریقے سے آج کس ویڈیو میں سرسو کے تیل کا استعمال کے بارے میں بتایا اور سرسو کا تیل اگر ایک بھارتی گریڈی ہوگی تو اگر آپ سرسو کے تیل کو تل میں کچھ لوگ جو ری تیل اپنے صحت کے لئے اپنے مساج کے لئے بالو کے لئے اوصی آپ استعمال کر سکتے ہیں